بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلامی باتیں چینل کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ دوست خیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو خیر و آفیت سے رکھے آمین اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات پیدا فرمائی اور ان میں سے باز کو باز پر فوقیت دی سات دن بنائے اور جمعہ کے دن کو باقی آیام پر فوقیت دی جمعہ کے فضائل میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے ہفتے کے تمام آیام میں صرف جمعہ کے نام ہی سے قرآن کریم میں سورہ نازل ہوئی جس کی رہتی دنیا تک تلاوت ہوتی رہے گی انشاءاللہ جمعہ ہی کے دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن آپ کو جنت میں بھیجا گیا اور اسی دن جنت سے باہر تشریف لائے اور یہی وہ عظیم الشان دن ہے جس دن قیامت قیم کی جائے گی امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کا ذکر فرمایا اور یہ فرمایا اس میں ایک ایسا وقت ہے کہ اس وقت بندہ مومن کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے اور اللہ سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ اسے قبول فرما لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے یہ بھی فرمایا کہ وہ وقت بہت کم ہے وہ کون سا وقت ہے وہ کون سی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن کون سی صورت کی تلاوت کیا کرتے تھے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ ہمارے چینل اسلامی باتیں پر نئے ہیں تو آپ سے معتبانہ گزارش ہے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت آپ کو ملتا رہے جمعت المبارک کی قرآن کریم میں بہت بڑی فضیلت ملتی ہے اس لیے اس دن مسنون عمال کا احتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں جمعت المبارک کی تمام فضیلتیں نصیب فرمائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو جمعہ کا دن نصیب ہو جائے وہ گسل کرے باہوالہ صحیح بخاری اس کے بعد حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن مسواق کرے باہوالہ صحیح بخاری حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر معیصر ہو تو جمعہ والے دن خشبو لگائے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ والے دن تیل لگائے باہوالہ صحیح بخاری حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ والے دن اچھا لباس پہننا چاہیے جمعہ کے دن نماز فجر کی مسنون تلاوت کے بارے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ والے دن نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورہ علم تنزیل السجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھا کرتے تھے باہوالہ صحیح بخاری آپ کو یہاں یہ بھی بتا دیں سورہ علم تنزیل السجدہ اکیس میں پارے میں جبکہ سورہ دہر انتیس میں پارے میں موجود ہے جمعہ کی ازان کے وقت خرید و فروخت اور کاروبار بند کر دینا چاہیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت یعنی ازان جمعہ کے وقت خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے اور حضرت عطار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت یعنی ازان جمعہ کے وقت تمام کاروبار حرام ہو جاتا ہے باہوالہ صحیح بخاری حضرت عوث بن عوث سکفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ والے دن پیدل جائے سواری پر نہ جائے لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو سواری پر بھی جا سکتے ہیں حضرت عوث بن عوث سکفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آئے کہ جمعہ والے دن جامعہ مسجد کی طرف جلدی جائے حضرت عوث بن عوث سکفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا ہے کہ جمعہ والے دن جامعہ مسجد پہنچ کر امام کے قریب ہو کر بیٹھے خطبہ جمعہ کو خاموشی سے سنے اور چپ رہے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رویت کرتے ہیں کہ جب امام بیان کرے خطبہ دے تو سننے والا چپ رہے با حوالہ صحیح بخاری حضرت ابی بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کی نماز پڑھائی جس کی پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون کی تلاوت کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہی صورتوں کی نماز جمعہ میں تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے با حوالہ صحیح مسلم جمعہ ہی کے دن اگر عمال کی بات کی جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جمعہ والے دن سورہ کاف کی تلاوت کی وہ اہندہ جمعہ تک ہر طرح کے فتنے سے بچ جاتا ہے یہاں تک اگر دجال بھی آئے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا اور جہاں تک بات ہے جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی کونسی ہے تو اس سے متعلق علماء نے دو وقتوں کا ذکر کیا ہے ایک تو دونوں خطبوں کا درمیانی وقت جب امام ممبر پر کچھ لمحات کے لیے بیٹھتا ہے زبان کی بجائے صرف دل میں دعا کرے دوسرا غروبِ آفتاب سے کچھ پہلے کا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبولیت کی جو گھڑی ہے وہ خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کا درمیانی وقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے مسلمان بندہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور عطا فرما دیتے ہیں اور وہ گھڑی اثر کے بعد ہوتی ہے مسند احمد میں یہ لکھا ہے اور اسی حدیث شریف اور دیگر احادیث کی روشنی میں جمعہ کے دن قبولیت والی گھڑی کے متعلق علمہ نے دو وقتوں کی تجدید کی ہے جیسے میں نے پہلے بتایا دونوں خطبوں کا درمیانی وقت جب امام ممبر پر کچھ لمحات کے لیے بیٹھتا ہے اور دوسرا گروبِ آفتاب سے پہلے کا وقت جمعہ کی فضیلت کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانچوں نمازیں جمعہ کی نماز پچھلے جمعہ تک اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک درمیانی اوقات کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے جبکہ ان عمال کو کرنے والا بڑے گناہوں سے بچے یعنی چھوٹے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے باہوالہ صحیح مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ نماز نہ پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا میں چاہتا ہوں کسی کو نماز پڑھنے کا حکم دوں پھر جمعہ نہ پڑھنے والوں کو ان کے گھروں سمیت جلا ڈالوں باہوالہ صحیح مسلم آئیے اس بات کا اہد کرتے ہیں ہم جمعہ نماز کا احتمام اسی طرح سے کریں گے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے فرمایا ہے اور جو عمال اللہ کے نبی نے بتائے ہیں اور جن سورہ مبارکہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے صحابہ کرام نے ہمیں بتایا ہے جمعہ کے دن انہی صورتوں کی تلاوت ہم ضرور کریں گے اور کسرت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں گے اللہ ہمیں اپنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ